تبستکار دوستو میں گنے سرام آدیت آپ سبھی کے سامنے لائے ہوں سنگرام سیریز کے تحت اگلا ویڈیو جس میں آج ہم دیکھیں گے بائیولوجی کے بارے میں جی ویجیان کے سامن میں میںس میں پی اے سی میں کس پرکار کے پرسن پوچھے آتے ہیں اور جو پرسن پوچھے آتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے یہ سب چیز ہم چرچہ کریں گے دو نمبر کے پرسن چار نمبر کے پرسن آٹھ نمبر کے پرسن ان سب ہی پرسنوں کو ہم کیسا ڈیل کریں گے تو تیار ہو جائیے آج اس پہلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دو نمبر اور چار نمبر سے سب مندید پہلے پرسنوں کو سمجھے دوستو جو جی ویجیان ہے یا کہنے چیز سائنس ہم سائنس کے پیپر دیتے سمجھے کن کن تتھیوں کو دھیان میں رکھیں گے تو سمجھے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن تتھیوں کو کن کن تتھیوں کو یا کن کن فیکٹ کو ہم کو دھیان رکھنا ہے کس چیز کے سممن میں جی ویجیان کے پیپر کے سممن میں یا یوں سوچو کہ اور اور کی بھی بات ہے لیکن میرا جو کام ہے وہ جی ویجیان کے سممن میں اس لیے یہ ورڈ تو یوز کروں گا ہی کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز ہے کہ جب آپ پرسن کو جب آپ کے پاس پرسن ملے تو پرسن کو آپ کم سے کم دو بار عوض سے پڑھیں دو بار عوض سے پڑھیں ایکچولی میں کیا ہوتا ہے ہم کو جلدی پیپر میرا ٹھیک جلدی اس کو ہم کھولتے ہیں ترنت کیا کرتے ہیں پرسن پر ٹوڑ جاتے ہیں ٹھیک اتر لکھنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ سیلی مسٹیکس ہو جاتے ہیں اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب تک آپ پرسن کو دو بار نہیں پڑھیں گے اور اس کا کی پوائنٹ کو انڈر لائن کر لیجی وہیں پر انڈر لائن مطلب ایسا ہی پینسل پکڑی ہے پینسل سہل کا انڈر لائن چیز ہے کہ یہ پرسن کا مکھے ڈیمانڈ ہے یعنی اس کوشن کا ڈیمانڈ کیا ہے اس ڈیمانڈ والے پوائنٹ کو انڈر لائن کر لیجیے مارک کر لیجیے تاکہ آپ کا جو دیماغ ہے اس سے ادھر ادھر نہ جائے یعنی فوکسڈ رہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ پرسن کو دو بار پڑھیں دو بار پڑھنے کے بعد جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پرسن میں جو کوشن کا جو ڈیمانڈ ہے اس کوشن کے ڈیمانڈ والے لائن کو یا پوائنٹ کو یا سبد کو آپ انڈر لائن کر لیجیے حالکہ یہ کہا جاتا ہے کسی پرکار کا انڈر لائن نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو اس پرکار کا دھیان رکھنا ہے اچھا یہ چیز ہے ٹھیک پریباسہ لکھے ہاں تو اس پریباسہ لکھے کو دھیان دینا ہے ورنانڈ کرے تو اس ورنانڈ کرے پہ دھیان دینا ہے مہتو لکھے تو مہتو لکھے پہ دھیان دینا ہے کاری کو لکھے ایسا پوچھا گیا ہے تو کاری پہ دھیان دینا ہے ایسا نہیں کہ کاری لکھے بولا ہے اور اب پریباسہ دیے جا رہے ہیں ٹھیک ان چیزوں کو دھیان رکھے گا ہم کو لگتا ہے کہ ہم پیپر ہمارا بہت اچھا گیا ہے لیکن ہم نے کوششن تو جو کوششن کے دیمانڈ ہے اس کے کوڈنگ انسر ہی لکھا نہیں ہے اس لئے آپ کو دھیان رکھے گا نمبر اسی پرسن پر زیادہ اچھا نمبر ملے گا جس کا اتر ہم نے اس کوششن کے دیمانڈ کے انسار دیا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیمانڈ کو سمجھئے چونکہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس چیز میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں چتر یعنی ڈائیگرام دوسرا ہو گیا فلو چارٹ تو ان دونوں چیزوں کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں چتر کا اور فلو چارٹ کا چتر کا مطلب اگر کوئی چیز آپ کو دیا گیا ہے پرسن اور اس پرس سے سمباندی سمباویت چتر ہے آپ کے دماغ میں تو بقاعدہ آپ سائیڈ میں ایک چتر بنائیے اور اسی چتر سے ریلیٹیڈ فیکٹ کو یہاں پر لکھ لیجئے اس سے کیا ہوتا ہے جو ایک اگزامنر ہے وہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی سے اس کو سمجھ با جاتا ہے کہ اس ویکتی کو اس چیز کی بارے میں جان کر ہی ہے کہنے کا مطلب اگر آپ نے کسی چیز کو theoretically لکھا ہے تو اس کو تھوڑا اگزامپل کے مادیم سے یعنی چیتر کے مادیم سے سمجھا دیجئے نیسٹ ہے فلو چارٹ فلو چارٹ ہوتا ہے کیا ہے جب ہمارے پاس سمائے کم ہے اور تتھ زیادہ لکھنے ہیں تو سب سے اچھا اتر ہوتا ہے کہ ہم فلو چارٹ کا use کریں فلو چارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سانت انیک ڈاٹا کو اس کے برانچے کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک کرم سے ارنج کر سکتے ہیں اور یہ جو اگزام میں سمجھئے سائنس میں خاص کر یا سائنس جیسے پیپر میں خاص کر جس میں اس پرکار کا اپروچ رکھا جاتا ہے فلو چارٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے زیادہ سے زیادہ فیکٹ کو کم سے کم ایریاز میں ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک سو کر سکتے ہیں چلیے تو بیسک چیزیں ہیں کہ ہم کو کم سے کم دو بار پڑھنا ہے ٹھیک چیتر کا use کرنا ہے اور ڈائیگرام کا use کرنا ہے اب چونکہ آپ پیپر تو دے رہے ہیں ٹک اس کا مطلب ہے کہ کنٹینٹ کو کم سے کم آپ دو بار تو کم سے کم آپ منز کے اگزام سے پہلے تک پڑھ لیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہم کو پریوکسالہ اگزام کو نہیں بنانا ہے اس لئے آپ کم سے کم جیسے کی question کا demand رہتا ہے جتنے سمجھ کا منز کا پیپر ہوتا ہے اتنا گھر میں آپ لکھئے ہوتا کیا ہے کہ دوسرے تیسرے پیپر یہ جیسے کی سائنس کا چوتھا پیپر ہے ہاتھ پیر میں درد چال ہو رہتا ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جب بھی کبھی بھی ابھیاس لکھتے ہیں کبھی بھی تیسرے لگاتے ہیں تو کمپلیٹ پیپر نہیں لکھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو بہت کم لکھتے ہیں تو یہاں پر دھیان دیکھئے آپ عادت ڈالیے لمبے سمیت تک بیٹھے رہنے کا اور لمبے سمیت تک لکھنے کا ان عادتوں کے وجہ سے آپ کا جو منز کا جو پیپر ہے وہ پیپر اچھا ہوگا ہوتا ہے کیا ہے یودھ کی پرستیتی نیرمیت کیجئے جیسے کی یودھ میں لڑنا ہے اور آپ گھر میں ڈنڈے سے لڑ رہے ہیں لیکن یودھ میں ڈنڈے سے نہیں لڑنا ہے تلوار سے لڑنا ہے ٹھیک اب اٹھا کے جاؤ کہ تلوار وہاں پر آپ کو بھاری لگے گا ٹھیک ہے تو جس چیز کا بھیاس جس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک اسی پرستیتی کو آپ کرتے میروپ سے نیرمیت کیجئے ٹھیک ہے تو چلیے ہم کچھ پیپر کوششن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اوہی کوششن کو ہم یہاں پر لکھنے کا پریاس کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے پرزینٹ کر سکیں چلیے یہ ہے کوششن دوہجار بائس کے دوہجار بائس کے پیپر یہاں پر دکھئے گا لکھا گیا ہے آنیسے چک جنن کیا ہے اس کی سنچپت ویاکھا کیجئے سمجھئے کیا ہے بھی لکھ دیا یہاں پر اور سنچپت ویاکھا تو کہنے کا مطلب ٹھیک ہے کیا ہے کوہی ہم ایکسپلین کر دیں گے تو اس کی ویاکھا ہو جائے گے یہی سمجھنا ہے نا ٹھیک حالکہ اس والے لائن کی جورت نہیں تھا جب یہاں پر اس نے لکھ دیا آنیسے چک جنن کیا ہے what is parthogenesis explain in briefly ٹھیک ہے اگر آدمی کیا ہے بھی سمجھائے گا تو بریفلی ہی تو سمجھائے گا اس کو تو اس سبت کی آو سکتا نہیں تھی لیکن پھر بھی ٹھیک آپ کو سمجھنا ہے ہم کو کیا ہے یعنی اس کی definition کو ہم کو explain کر دینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اسی چیز کو سمجھتا ہے ٹھیک آنیسے چک جنن کیا ہے آنیسے چک آنیسے چک جنن یہ جنن کی ایک ایسی ودھی ہے دھیان رکھیے گا خاص کر ہم اس کو ٹھیک ہم لے لیتے ہیں پلانٹس پہ لے لیتے ہیں پہلے ٹھیک یہ نیسے چنن کی ایک ایسی ودھی ہے جس میں مادا یوگمگ ٹھیک ہے اس لائن کو بھی لکھنا ہے ٹھیک یہ پراجنن کی پراجنن کی ایک ویسیس ودھی ہے ویسیس ودھی ہے جس میں مادا یوگمک جس میں مادا یوگمک ٹھیک یعنی اوہ دھیان دیکھیں مادا یوگمک بینا نیشے چن کے بینا نیشے چن کے کیا کرتا ہے پودھے کا نیرمان کر دیتا ہے ٹھیک پودھے اند پودھے کا اند پودھے کا مطلب ٹھیک یا یہاں پر دیکھئے ہے جب ہم نے ایسا لکھا ہے تو پوزپ سے ہے تو یہاں سے کیا ہوگا پھل بنے گا ٹھیک یہاں سے کیا بنے گا پھل بنے گا پھل کا ٹھیک کیا کرتا ہے نیرمان کرتا ہے ٹھیک اور پھل کا نیرمان کیا ہے پرکار کا پرچنہ نہیں تو ہے ٹھیک جب ایک پودھے کا پولین گرین دوسرے پودھے کے ٹھیک سٹیگما میں جاتا ہے یعنی کہ انتر سے اسٹیگمہ میں جاتا ہے تو وہاں پر ہوتا ہے پولینیشن یہ یہ بتا رہا ہے کہ بینہ پولینیشن کے ہی ٹک پھل کا نرمان ہو جاتا ہے ٹک دیاں دیکھئے گا اس پرکار کا ادھارن ٹک یہاں جب آپ نے لکھ دیا یہاں پرجنان کے ایک ویسے سوی تھی ہے جس کے مادم سے مادہ یوگ بگ بینہ نشیشن کے پھل کا نرمان کر لیتا ہے یا پرجنان کر لیتا ہے ٹک تو اسے ہم تو اسے ہم آنیشے چک آنیشے چک پرجنان کہتے ہیں ٹک اور دھیان رکھئے گا جب اس آنیشے چک پرجنان کے تحت اگر کوئی پھل کا نرمان ہوتا ہے تو اس کو آنیشے چک پھل کہتے ہیں اور اس پرکار کے پھل میں ٹک بیج کم پاہ جاتے ہیں سیڈلیس فروٹ پاہ جاتے ہیں جیسے کی ٹک کیلے کے پھل کو دیکھ لیجئے ٹک ہے یہ پراکرتی گروپ سے آنیشے چک جنان انگور دیکھ لیجئے تو انگور میں ٹک ہے اور آپ کے کیلے کے کیلے میں اس پرکار میں کیا پایا یاتا ہے اس پرکار کے پودھے میں آنیشے چک پرجنان اگر جیو کی بھی بات کریں تو جیو میں پایا یاتا ہے جسے کی آپ کا ٹک مدھومکھیوں میں بیز میں تو آپ لکھیں اس پرکار کا پرزنان پودھے ٹک تتھا جیو میں ٹک پایا جاتا ہے جیو مطلب ٹک جو جانور میں پودھے میں میں پائی جائے گا جیسے ابھی میں نے اتاران دیا انگور دیکھیں سائنس ہے تو یہاں پر ایک اور چیز ہے اس میں اگزامپل دینا پڑے گا ٹھیک انگور کے پودھے میں کے لے کے پودھے میں ٹھیک اور جیوہوں کے بارے میں لکھنے مدھو مکھی میں مدھو مکھی مدھو مکھی بیز میں ٹھیک تو آیا سمجھ میں او نسیچک جنن ایک پر جنن کے ایک وشیش بھی دی ہے جس کے تحت مادہ یوگمک سے بینہ نسیچن کے ٹھیک پر جنن ہو جاتا یا ٹھیک ہے فل کا نرمان ہو جاتا چونکہ یہ اس پرکار کا فل ہے اس لئے اس پرکار کے فل کو ہم کیا کہتے ہیں آن اسے چک فل اور اس پرکار کے فل کا وشیش گوڑ ہوتا ہے کہ یہ سیڈلیس ہوتے ہیں ٹھیک بیج رہیت ہوتے ہیں جیسے کیلہ ہو گیا انگور ہو گیا لیکن اس پرکار کا پرجنان کیول پودھے میں نہیں بلکہ جیوہوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسے کی مدھو مکھی تو ادھارن کے مادیم سے سمجھائیے گا چونکہ دو نمبر کا ہے تو یہاں پر اس کنٹینڈ میں فلو چارٹ نہیں بنتا ہے لیکن ٹھیک ہے دوسرا پرسند کو دیکھئے دینے کے گھٹکوں کا اللہ کیجئے دینے کا مہتو لکھے تو دو چیز آ گیا پہلا چیز ہے گھٹک کا اللہ اس پرکار سے ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور دوسرا ہے مہتو اور ایسا نہیں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جسے کی دو نمبر کا ہے اچانکہ ہم نے پڑھا دیا دینے کے گھٹک کا اللہ کیجئے اور لکھنا چلو کر دیا دینے گھٹک ٹھیک جب تک ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے میں مہتو لکھا ہے تب تک اس پیس ختم سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم کو ٹھیک کیا کرنا ہے برابر ٹھیک ہم کو ایڈزیسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نیچ پیج لیتا ہوں اور اس پر پہلے گھٹک کا او لکھ کرتا ہوں پھر مہتو کا یا اسی پیج میں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک یا ہٹا دیا نہیں جائے چلیے نیکس پیج لے لیتا ہوں میں ٹھیک نیکس پیج لے لیتا ہوں اب اس نیکس پیج میں آپ کو ڈینے کے گھٹک کے بارے میں سمجھاتا ہوں تو چلیے ٹھیک پہلے لکھیں ڈینے کے گھٹک ٹھیک ڈینے دیکھو ڈینے کے ڈینے کے تین گھٹک یا ڈینے میں تین گھٹک پائے جاتے ہیں ٹھیک ڈینے میں تھری بیسک کمپونیٹ ٹھیک کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اور بڑا لکھا جائے ڈینے میں ڈینے میں تین گھٹک پائے جاتے ہیں ٹھیک اب دیکھئے اب چونکہ یہ گھٹک ہے ٹھیک اب یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بدا سکتے ہیں ٹھیک مہتو کو ہم الگ کرتے ہیں اب اسی چیز کو ہم یہاں پر سائیڈ بھی لگ لیتے ہیں ٹھیک ڈینے اس طریقے سے ڈینے ڈینے کے تین گھٹک تو آپ اس پہ سپیس بنا لیجے ٹھیک یہ تین گھٹک ہو گیا ٹھیک پہلا گھٹک لکھے سرکرا سرکرا کہہ دیکھ بطلب سوگر دوسرا لکھے آپ ٹھیک فوسفیٹ فوسفیٹ ہندی میں بھی لکھے فوسفیٹ ٹھیک ہندی انگلیس والے الگ لگ لکھیں گے دھیاں اور تیسرا ہے نائٹرو جنس بیس نائٹرو جنس نائٹرو جنس بیس ارثات نائٹرو جنی چھار نائٹرو جنی چھار ٹھیک ہے تو ڈینے کے تین گھٹک یہ ہی ہے پہلا ہو گیا سرکرا دوسرا فوسفیٹ اور تیسرا ہو گیا نائٹرو جنی چھار ٹھیک ہے اب آئیے دیکھتے ہیں یہ نائٹرو جنس بیس جو ہے یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چھار پرکار کے ہوتے ہیں چھار پرکار کے سورٹ کٹ میں یاد رکھیں ٹریک اے ٹی جی اور سی ٹھیک دھیاں دکھیں گا ایک ہی جگہ ہو گیا یہ ٹھیک اے ٹی جی اور سی اے ٹی جی سی ٹھیک اے سے کیا ہوگا اے ڈینین اے سے ہوگا اے ڈینین اے سے آپ کو لکھنا ہے اے ڈینین کے بارے میں اے ڈینین ٹھیک ٹی سے تھائیمین تھائیمین ٹھیک جی سے گوانین گوانین اور چوتہ ہے سائٹوسین سائٹوسین ٹھیک ٹھیک سمجھئے ڈینین کیا جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈین کہتے ہیں ڈینین کو ہم ڈینین تاں ڈینین کی وجہ سے ہی کیا ہوتی ہے ڈینین وانسک گوڑ کا حسطانترن transfer of genetic character from one generation to another generation آیا سمجھ میں انوانسی گوڑوں کا حسطانترن تو سب سے basic importance یہی ہے اس کا ٹھیک کی ڈین اے کے وجہ سے یعنی ڈین اے میں جو اسٹھی جین ہے ٹھیک اس جین کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ٹھیک اس میں ایک پڑھے سے دوسری پڑھے میں جو گوڑ ہوتے ہیں جسے ماتا پتا کی گوڑ پتروں میں پایا تھے پتریوں میں پایا تھے ان کا حسطانترن اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو سب سے basic importance ہی ہے ٹھیک ہے انوانسکتہ کی اکائی کہتے ہیں ٹھیک جین کو کس کو جین کو ہم انوانسکتہ کی اکائی کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ٹھیک ہے انوانسی گوڑوں کا حسطانترن ایک پڑھے سے دوسری پڑھے میں ہوتا ہے اتنا ہی لکھ پہ پاؤگے دو نمبر میں ٹھیک ہے اتنا content ہی deliver ہو پائے گا اس کے بعد آپ کا space کھالی ٹھیک یعنی کہ complete ہو جائے گا آیا سمجھ میں تو یہ آپ اس کو چھوٹا سا ایک سائیڈ بنا سکتے ہیں اس کو آپ ٹھیک ایک مہتو کا مطلب اس کے انیک مہتو ہیں لیکن آپ کا جو basic مہتو جو اس space میں آپ کو دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے ٹھیک اس کے بعد آپ genetic engineering میں جو جو ہوتا ہے dna کے سمبن میں اس چیز کو ہمیں آپ پر ڈال سکتے ہیں لیکن دو نمبر میں نہیں ڈیلے گا تو جب نہیں ڈیلے گا تو اس کو پہ میں بتاؤں گا بھی نہیں یہاں پر ٹھیک genetic engineering کیا ہے ٹھیک کیسے جن کے مادیم سے manipulate کر کے کچھ اور نیا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ٹھیک اور اس کی کیا کیا بھارت میں یا کہہنچی westpik اس طر پر کیا کیا کاری چل رہے ہیں یہ دو نمبر کا ہے نا تو دو نمبر کا بس جو پوچھا گیا ہے question کا demand کہ dna کے گھٹک کیا ہے وہ بتا دیا آپ نے ٹھیک dna کا سب سے مہتپون کیا ہے تو وہی ہے کہ dna کے وجہ سے ہنوانسی گن جو ہے ایک generation سے دوسرے generation میں جاتے ہیں چلیے اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا question ہی ہمارا پیچھے میں ایک اور ہے ٹھیک واسپو سرجن کو پریباسی کی تتھا اس کے مہت کو لکھے دیکھیں دو چیزیں یہاں پر ہے اب میں یہاں پر لکھ کے ڈیل نہیں کروں گا یہاں پر آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک پہلا ہے واسپو سرجن کو پریباسیت کیجئے اور اس کے مہت کو کہنے کا مطلب دیکھئے اس پرسن میں دو چیزیں چھپی ہوئے what is mean by transpiration and what is the importance of transpiration تو سب سے پہلی سمجھئے transpiration ہے کیا ٹھیک جو پودھے ہوتے ہیں پودھے اپنے وائیویے بھاگ سے یعنی aerial پارٹ سے جل کو چھوڑتے ہیں تو پودھے دوارہ اپنے وائیویے بھاگ سے جل کو واتا ورن میں چھوڑ نا ہی کیا کلاتا واسپو سرجن کلاتا what اس پرکار کے پرکریا کو ہی ہم کیا کہتے واسپو سرجن یعنی واسپ کا اس سرجن جو جل کی ماترہ پودھے میں ہے اور جتنی جل کی ماترہ آوستہ ہے کہ اتنا پودھے نے رکھ لیا لیکن جو پودھے کو باہر بھی مطلب پانی کو باہر بھی نکالنا ہے تو پانی کو باہر نکالنی پرکریا کو ہی ہم واسپ سرجن کہتے جیسے کہ ہی لیکن ایک لٹر پانی آپ کنزیوم نہیں ہوتا تو پودھے جو اپنے سریر ماترہ جل کا اپیو کرتے ہے لیکن جو ایکسٹر جل ہے یعنی انا واسپ کے ماترہ دوارہ بھاگ دوارہ جس میں چھوٹے چھوٹے رندر پائی جاتے جس کو ہم اسٹومیٹا کہتے ہیں اس کے ماترہ سے باہر نکالنے کی پرکریا کو ہم واسپ سرجن کہتے ہیں لیکھیں گے کیسے پھر ایک بار repeat کر لیتا ہوں واسپ سرجن پودھے کے پتتوں میں جل واسپ کا وائیو منڈل میں باہر نکالنے کی کریہ کو واسپ سرجن کہتے ہیں یہ پرکریا کا پرمخ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے اسٹومیٹا یعنی پتے میں چھوٹے چھوٹے رندر پائی چھدر پائی چھدر اور انہی چھدر کے مادیم سے کیا ہوتا ہے اس کا importance کیا ہے جیسے پودھے کے مادیم سے پتے پانی باہر جاتا ہے تو ایک واسپ سرجن کا کھچاؤ اتپن ہوتا ہے وہ اپنے بغل والے سیل سے پانی کھچے گا اور اس پرکار کہ یہ کھچاؤ پتے سے لے جڑ تک پہنچ جاتا ہے کہنے کا مطلب جو واسپ سرجن کا کھچاؤ ہے جو سرجن ہوا اس نے بغل والے سیل سے پانی لیا پھر باہر گیا پھر بغل والے سیل سے لیا پھر باہر گیا تو اس پرکار کا ایک کنٹین جڑ کہ آس پاس کو جو پانی ہے وہ کھیچ کے کس میں آتا جڑ میں آتا جڑ کے مادیم سے جائلم کو سکھا دوارہ پودھے کے اوپری بھاگ تک پہنچ جاتا ہے اس کو بھی کہتے ایک آئے گا آپ کا سب رس روحان یعنی یہ جو پرکریا ہے نیچے سے اوپر جانے کا اس کو رس روحان کے نام سے بھی جانتے لیکن دو نمبر کا question ہے اتنا جیدہ content ہم کو نہیں دینا ہے آپ کو بتانا ہے واس پو سرجن اور اس مانو شریر میں رودھیر کے کیا کیا کارے سمجھ رودھیر کے کارے پہلا کارے کیا ہے رودھیر دوارہ میں یہاں پر point لکھ رودھیر کو دوارہ کیا کرتے ہے جو بھی پرکار کے جو گیس ہیں جیس کی آکسیجن کاربن ڈائیوکسیڈ آدھی کا رت کے مادیم مادیم سے پری وہن یعنی transportation of gases by blood with the help of hemoglobin جو آکسیجن کے ساتھ سنیوک کاربوکسی ہیمو گلوبین بناتا ہے جو گیس جس کو آپ ساز کے مادیم سے لے رہے رہے پورے سیل تک پہنچ جاتا ہے دوسرا کار رکت جو ہے یہ ہارمون کا بھی پری وحن کرتا ہے کس کا پری وحن کرتا ہے ہارمون کا بھی کیا کرتا ہے پری وحن کرتا ہے دھیان رکھے گا ٹھیک تو گیس کے ساتھ ہارمون کا بھی پری وحن کرتا ہے رکت جو سنتولیت رہتا ہے یہ بھی لکھ اگلا پوائنٹ سریر کا جو تاپ ہے وہ سنتولیت رہتا ہے یعنی جو temperature of body ہے وہ maintain ہوتا ہے کیوں کیونکہ باہری بھاگ میں دیکھئے گا یہ aerial پودھے پائے جانے والے جل جائل کو سی گاؤں کا وش مہت ہے جائل کو سی گاؤں کے مادیم سے جل جڑک سے تنے کے اپری بھاگ تک پہنچ تا ہے اور اس پرکار سے اس question کا جو ڈیمانڈ ہے وہ complete ہو جائے گا یہ کارن بتا دی واسپو سرجان ہم دو نمبر والے question کو کیسے ڈیل کرنا ہے دو نمبر والے question کو سمجھ کہ آپ نے اس کو 60 لگ دیا تو 60 نمبر ہے اس لئے اس پہ کوئی گنجائس نہیں رکھے گا اور میرا تو یہ سلاح ہے اگر آپ پاریبھاس سبدا والی یاد ہے از اپنے سبدوں میں لکھتے ہے تو اپنے سبدوں میں وہ کساوٹ نہیں رہتی ہے بخرا ہو جاتا آنسر میں دو نمبر کے پرسن کے انسر میں بخرا ہو خطرنا ہے اس لئے جو آپ پڑھا ہے پراباس سبدا والی یاد ہے اس کو ایز ایز پرسن کر دی 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 چلیے آگے بڑھتے ہم پرسن ہے پرسن اس پرسن 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 آلنگی پرسن کا ایک پرکار ہے جس میں پودھے کے مادا جنن انگ تک پہنچ پودھے کا پورو جنن انگ کا جو کمپونیٹ ہے کہنے کا مطلب سمجھے گا یہ پرسن پرسن جس پودھے پراغ مادا جن انگ کی ورتیگاگر تک پہنچتے ہیں ورتیگاگر ورتیگاگر تک پہنچتے ہیں ٹھیک اور اسی پرکریہ کو ہم کیا کہتا ہے پراغن کہتے ہیں سمجھئے بڑا سیمپل سا ہے ٹھیک ارثات ٹھیک جو میل جرمیٹی پارٹ ہے جس کو پراغ کڑ کہتے ہیں پولین گرین کہتے ہیں اسے مادہ جنن انگ کے ورتیگاگر یعنی اسٹیگما تک ٹھیک پہنچنا ہی کیا کہہ لیتا ہے پراغن کہہ لیتا ہے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کو اس کو ڈینوٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ دو نمبر تک ہے تو پراغن ایک پرکار کا الانگیق پرجنن ہے یعنی آپ ایسے لکھو ٹھیک پراغن الانگیق پرجنن کا ایک پرکار ہے جو کی پودھے میں پایا جاتا ہے ٹھیک جو کی پودھے میں پایا جاتا ہے جس میں پودھے کے نر جنن انگ کے پراغکر ٹھیک ہے مادہ جنن انگ کے ورتیگاگر تک پہنچتا ہے اور اسی پرکریہ کو ہم پراغن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پراغن کہتے ہیں یہ دو پرکار کہہ ہوتے ہیں سو پراغن اور پر پراغن اگر اسپیس رہے گا تو بس اتنا لکھ کے چھوڑ دینا ہے اس کے دو پرکار ہیں کیا سو پراغن ٹھیک اور پر پراغن ٹھیک یعنی کی سیلف پولینیشن اور کروس پولینیشن بس اس سے زیادہ نہیں لکھنا اسپیس ہی نہیں ہے یہاں پر یہ کوششن ریپیٹیڈ ہے دینے کے گھٹک کا اولے کیجئے سیدھا سا لکھے گا دینے کے تین گھٹک ہے ٹھیک ہے کیا کیا گھٹک ہے پھر آپ کا لکھے گا سگر ٹھیک دوسریے لکھے گا فوسفیٹ اور تیسرا نائٹروجنس بیس ٹھیک نائٹروجنس بیس بھی کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار ایٹی جی سی ایڈینین تھائیمین گوینین اور سائٹوسین تو اس طریقے سے اس کا گھٹک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہو گیا چلی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک تو اس پرکار ابھی اس سیسن میں ہم نے دیکھ لیا کی دو نمبر کے پرستوں کو ہم کو کیسا حل کرنا چاہیے چونکہ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اس میں پھر دو نمبر کا ہے یعنی چیتر بنانے کا سنبھاؤ نہیں ہے مطلب اگر آپ چیتر کیسے بنا ہوگے دو لائن میں لکھو گا اگر چیتر بنانا ہے تو سیمپل ساتھ اسی پراغن میں ہم اس طریقے سے ایک چیتر بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ایک پودھا ہم نے بنا لیا اور اسی پودھے پہ ہم نے کیا بنا دیا ایک ورتکاگر بنا دیا اس طریقے سے ٹھیک اور یہاں پر ٹھیک اووم بنا دیا یہاں سے اس پرکار سے ایک پولین گرین بنا دیا ہے اس میں پراغ کڑھ ہیں پراغ کڑھ ہیں اور یہی کیا ہے ورتکاگر دھیان دیکھیں اس ٹھیک چھوٹا سا اگزامپل میں اس طریقے سے سائیڈ میں ڈائیگرام بنا دیجئے ٹھیک سمیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں چلید تو اس سیسن میں ہم بس کیول دو نمبر کے ہی پراغن کو ہم ڈیل کرنے والے تھے ٹھیک جو نیچ سیسن ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کی چار نمبر سے چار نمبر آٹھ نمبر اور آگے کی جو پراغن بڑی نمبر تک کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ملتے ہیں نیچ سیسن